اگر پہلے آپ وضو کریں گے تو پھر ہو جائے نہیں کریں گے تو نہیں ہو حاجیوں کی دعا چالیس دن تک قبول ہوتی ہے دعا تو ہمیشہ قبول ہوتی ہے لیکن وہ حاجی بن کے رہے ہیں جب تک وہ حاجی بن کے رہیں گے چاہے چالیس سال بھی گزر جائے اصل بات یہ ہے کہ دعا جب ایک دفعہ بہت ساری اللہ کی مخلوق جو ہے وہ نکلے دعا کے لیے کہ بارشیں بند تھیں استسکاہ کے لیے حضرت سخاوی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ جب ہم نکلے تو سارا شہر امٹ پڑا تو راستے میں قبرستان تھا تو قبرستان میں ہم نے دیکھا کہ وہ سعدون مجدون ایک اللہ والے تھے اس کو لوگ دیوانہ کہتے ہیں اللہ والوں کو لوگ دیوانہ ہی کہتے ہیں چونکہ نہ سوٹ پہنتے ہیں نہ ٹائی لگاتے ہیں تو دیوانے تو ہوئے نہ بھی جارے ہیں اس دور میں بھی وہ چھوٹی بندلی تک کپڑے پہنتے ہیں مسواگوں کی جیب میں ہوتا ہے لوگوں کے لیے تو کارٹون ہے نا وہ تو وہ بیٹے ہوئے تھے تو کہتے ہیں میں نے ان کو جا کے سلام گیا انہوں نے مجھے دیکھا کہنا کہ سامانی قیامت قائم ہوگئی انہوں نے کہا اتنے لوگ جو نکلے ہوئے ہیں کیا ہو گیا انہوں نے کہا حقیقت علاقے میں بارش نہیں ہے لوگ مر رہے ہیں جانور مر رہے ہیں تو ہم اس لیے نکلے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں انہوں نے کہا تم کس دل سے دعا کرتے ہو انہوں نے کہا بالدئی جو اللہ نے نے کہا نہیں دل سے دعا کرتے ہیں دعا قبول کیوں تم دل سے کرتے ہی نہیں ہو دعا یا تمہارا دل مرتع ہو گیا ہے اس سے دعا نکلتی ہی نہیں ہے یہ زبانی دعا ہے اس سے کوئی فیضہ نہیں ہوتا کہتے ہیں میں کھڑا رہا ہوں جو بڑے بجزوب بشیور تھے تو اس کے بعد انہوں نے ایسے کر کے دیکھا اور کہا اللہ بس بانے شروع ہو کہتے ہیں انہیں دیکھا تم بھی ایسے کہا کرو اللہ تو بارشان جائے گی چونکہ یہ اسم عاظم ہے یہ ایک ایسا نام ہے جو کسی اور کے رئے رکھا ہی نہیں کیا حتیٰ کہ کافروں نے معبود بنائے آلہہ بنائے لات رکھا عزہ رکھا منات رکھا وَدًّا سُوَعًا یَغُوسًا یَوْقًا نَصْرًا لیکن اللہ کسی نے نہیں رکھا اللہ نے اپنے نام کو معفوض رکھا نے کہا یہی اسم عاظم ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اسی تیرا نکلے جیدے میں نکھا ہے تو یعوی جب تمہارے حال یہ ہے دعائیں کیسے قبول ہوں موسیقی موسیقی